ایسے ہی میری نوہری لگی اب میرے پیر ہوا میں اور پڑوس میں تھی بھائی سادھی میرے مطلع انکل کے نڑکے گئی مطلب جس دن اس کے دورہ بندہ تھا اسی دن میری نوہری لگی مطلب وہاں کا سیلیبریٹی میں ہو گیا پاکا جو بھی آئے نا اس کو میرے بڑے پاپا اور بولے یہ بھی ہمارے خوجی بنایا بھلا ایسے کہتے ہیں سینہ مطلب اس سے پہلے میں نے کبھی سادھی میں پلیٹے نہیں اٹھائے لے گی اس نے اٹھا رہا تھا میں اس کو بلدہ پورا کام میں ہی کروں گا ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں فوجی بڑھاؤں مطلب فوجی والے دکھر وہی سے شروع کر دیئے جو بھی آئے بیٹھے میں گھر کے مطلب بھائی نہیں دوں گے ایسی نہیں کہ میرے کوئی بات پیچیش ہو جائے وہی پہ تو سسٹم بیٹھتا ہے یہ بات اللہ کی نہیں میرا وہاں نہیں بیٹھا میرے کو اندور جانا پڑا ٹھیک ہے ارے پریمی آدمی ہیں ہمارا انترہاج تھی تو نہیں لیکن انترہاج تھی تو ہے ہی تب ہی بہت بولا نہیں کہ لکھو سا تو سرچینہ تو آب جو بھی کوئی آتا تو اس میں مدبے سے ہو گئے اب اگلے دن سے جیسے کوئی نڑکی وڑ آئے تھی بولہ نڑکی وڑ ہے میں بولتا تھا گھرڑا کہ نہیں مجھے بھی ساتھی نہیں کہتی بھائی جو آدمی پہلے مطلب بچوڑیوں کو پنپنزر پر حصوات دے رہا تھا کہ بھائی کیسے بھی کر کہ تو جگاڑ بھی چھا تو کچھ بھی کر تو پانچ سو لے ہجار لے لیکن جگاڑ بھی چھا لائٹ تو مطلب بھیار تک آگے تھے بھیار بھی جائیں گے وہ آدمی موڈر نہیں ابھی بھی دو سال تک شادی نہیں کروں گا بھائی پھر ڈیمانڈ ڈک رہا ہے لڑکی کی فوٹو بیجو پہلے لڑکی سے میٹنگ کریں گے پھر بتائیں گے تم بھی کہو گے بر بیٹا وہ کہو گے جب تک نوکری نہیں لگے گی جب تک نوکری نہیں لگے گی تب تک کچھ نہیں کہا پاؤ گے نوکری لگتے ہیں آدمی کے میں نے یہ دیکھا ہے پورا ہی ستارے بدل جاتے ہیں اب میں وہاں پر مطلب شادی میں بہت ناچ رہا تھا مطلب کہ ڈیجے نہیں بھی بدل رہا تو میں ناچ رہا تھا میرے کو پورا جوست تھا کہ میں پہنچی بن گیا ہوں گاؤں میں ٹھیک ہے اور پھر حقیقت بھی یہ ہے کہ کسی نے شکل ہو کر نہیں دے کہ جب آپ سکسے جوزاتے ہو تو آپ کی سکسے کو لوگ دیکھتے ہیں شکل کو اتنے زیادہ نہیں دیکھتے نہیں تو آپ کو چک میرا جیسے آدمی کا رات میں کوئی ویڈیو دیکھ لے گھورا کے مر جائے پھر بھی دیکھ رہے نا لوگ مالو اکیلے میں کبھی دیکھنا تم میرا ویڈیو کوئی نکال گے تم کو تھوڑی جی تیر مٹڑ سا لگنے لگ جائے گا اوڑا ارے آدمی ہے کیا ہائی ہے جو پورا اوپڑ سے شیف بنا رکھا نیچے سے اتک شیف تو مطلب جب آپ سکسے جوزاتے ہو تو سب سنتے ہو گاؤں میں گاؤں سماج میں آپ کے بھی کوئی آپ بتو کوئی گھرونوں کو بات آپ کی کوئی سنے گا نہیں اور وہ ہی نوک نہیں لگا آدمی بھلے وہ کچھ بھی پھیکے سب کان لگا کے سنیں گے ہاں صحیح بول رہا ہے یہ تم چاہیے کتنا یہ صحیح بول دو نہیں سنے گے لیکن جب سکسے جو جاؤں گے تب سب کے سب ایک ایک بات تمہارے اٹھا لیں گے ابھی تم بول ماتے رہا کرو کہ میں ابھی دو ساو ساتھ دن نہیں کروں گا کیا آپ کا بیار والدرین پکڑ دی پڑے توڑا تیاری بڑی ایسے کرو دل لگا کے رہا دل میں لگا کرو کیا ہوں فون آرہا آن جو دو آپ کو فون بہت آتے ساتھ ساتھ آرہا ہمارے دو بست آئی ہنجی ہاں ہنجی ایک تکے کا کسی اور کا آگیا تا ہنجی پروف کرنے میں لگے کہ بچ سی آیا ہے بچہ مارتوں دیکھو فون آتا ہے نہیں ہے پیٹی کی فٹو لگا رکھے تو کسی کہا آتا ہے نہیں اور آئے تو کوئی فائدہ نہیں آگے کچھ نہ کچھ بولے گا ہی بات میں کرو بھائی ہاں میرا کوئی بھول آتا ہے میں ان کو سناتا ہوں نہیں سناتا گیا تو رائم بتا رکھا ہے ہم کو مت کہو کسان آدمی کو جوتنا سکا رہے والے کھیتے سے جوتتے ہیں ہم پھل پریمی آدمی ہیں بھائی ہم نے لو میریز کیا ہم کو تھوڑا بہت بتا ہے کس میں پھون آتا ہے اب یہ دن میں پھون آ بھی جائیں گے تو یہ بات نہیں کرنے لیں گے تو بتا رکھا ہے کہ میں سام کو ڈائی بجی پھر ہی کو بولا پھر کرو بھائی ہاں سام بولے نہیں بتاتے ہیں مجھوں کو یہ ہے ابھی کلاس کے سامنے اوشیار بند ہے بلے اے رہے ہم دیکھو بھول شریف آدمی ہیں نے تو اتنے پھون ہمارے تو نہیں بدھ رہے یہ آسکر لوگ اے آئی والا اور آگے پڑھتے پھر کو بھول بتا رہتے ہیں ہمارے جیسے سیدھ آدمی فس جاتا ہے دو بار پھون نے اٹھایا تو بھی بلا رہے ہاں چلو تم کو یہ چھوٹی چیوار موٹ بات دارتا ہوں میری love marriage آپ سوچو میرے جیسے آدمی love marriage کر لیا تو تم بھی کر سکتے ہو بس نوگری لگتے ہو جو میں میں جو موٹیویسنن ہو تو میرے سے لے سکتے ہو کی اتنا سندر آدمی اگر لوگ میں رزق کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو تمہارا بھی کام ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک نوگری کا کیل ہے سمجھ گئے اگر تمہارے لوگ بہت سندر ہو اور گاؤں میں بھوم رہے ہو کوئی نہیں دیکھے گا جیسے نوگری لگے گی پھر وہ لے گے تمہارے پتا جی کو رہے تمہارے لڑکا بات آیا بھائی اور لڑکا یہ ہی تھا پہلے ابھی تو گاؤں میں کوئی دیکھنے والا بھی آتا ہے تو سمجھے ہی رہتی ہے باز میں یہ چیز کی سمجھے نہیں کل میلا کی بات ایسی ہے کہ آپ کے ماتبیتوں نے آپ یہاں پر بھیجا ہے تیاری کرنے کے لیے سو بات کی ایک بات مجاگ مجھتی چلتی رہے جیون میں زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا کہ آپ کی نوگری لگے گی تب ہی جیون سچیز ہے ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا بھی کبھی ایسے ڈیپریسن میں مت آدھا نہ کہ نوگری نہیں لگے تو پتہ نہیں کیا کر لیا جن کی لگ گئی ہے نا وہ ہی گھوم رہے ہیں اور جن کی نہیں لگی وہ بھی ہی گھوم رہے ہیں ہم چھوٹ کے یہاں گھوم رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں تو بھی ہی گھوم رہے ہیں مطلب جیون تو دھردی پہ جیے گا اٹھنے لگ جائے گا وہ وہ نہیں ہوگا لیکن ایک جیون کی آزار سلہ بن جاتی ہے دوسری بات کہ آپ کے ماتہ پتہوں کو جو لوگ تنج کس رہے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے نوگری میں چار سال نوگری کیا اس کے بعد میں چھوڑ دیا کیونکہ میری آفورتی نہیں ہو رہی تھی میرے کو گاٹی گوڑے لانے تھے نوگری سے گاٹی گوڑے آتے لیں اس لئے پھر میں نے کہا چلو ٹھیک نوگری کر لی اور اسی سے میں چھوکری شیٹ کر لی کام میری میں دو ہو گئے تھے سادھی کر لی پھر میں نے کہا آپ چھوڑ دو نوگری کو میں ان دور میں تھا ڈیوٹی پر تب میں نے جگاٹ کر لیا اپنا بے سوا اور کیا جیون آہا پوزے میٹم کو اچھا تو دیکھتا بھلوگ یہ بھلوگ دیکھتے ہیں ہم پڑھائی کر رہے ہیں دو میں چاہلہ ہے سینکھا ہاں اچھا میرے پڑوس کا ہے تب تو دیکھے گا ہے دیکھیں گے دیکھیں گے پڑوس پوری ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں میرا آرچہ نہیں چلو سیریس بات پہ آتے ہیں ماتا پیتوں نے آپ کے پیشے لگا ہے سب سے بڑا جو دھرم ہوتا ہمارا کسی بھی انسان کا ماتا پیتا کے پرتی پہلے بنتا ہے آپ کے اسپیسلی آپ سبھی اپنے ماں سے سبھی بہت اچھے سے کھنیل کنگے میں تو اپنے جیون میں کافی مطلب سکر گزار ہوں اور کافی سنگرس دیکھا جھوپڑیوں سے شروع کیا ہے جیون بہت مطلب بہت گریب اسطری دیکھا ہے کہ تو میرے کو نیچی طور پر جانتا ہے تو بہت اچھے سے جانتا ہے یہ مطلب یہ مانکے تھا جیسے ایک بار پچھلے میں سیمینار میں آیا تھا تو ایک بچے نے وہ پیوشن پوچھا تھا میں نے اس کو وہی لکا رہا تھا پھر وہ نیچے جا کے میرے سوری بول رہا تھا اس نے بولا تھا کہ سر پیش اتنی زیادہ ہے کہاں سے لائے کما کے لاؤ تاکہ پتا چلے پیش اتنی زیادہ ہے تو آپ یہ کیسا تو ان کے بچے نہیں ہیں یہ بیلڈنگ کا قرائے نہیں لگ رہا یا کسی بھی کوئی بھی آدمی آپ پھر ہی میں کیوں بانا جاتے ہو ارے تم میں کیا پتا نہیں ہے ہمیں پتا ہے نا تم ساتھ میں رہتے ہو گیا ہم کو پتا اندر کی باتیں ہیں تم تو یار تم تو وہ ہے وہ جو گھوشنا پتر میں آئے کہ وہ ہی گھوشنا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ہو یا اس نے یہ چکتی ہے تم ابھی یہ سرکار کے بروزیوں کی سرکار جو اگبار میں رہتی ہے وہ ہی کام ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں اگبار میں تو وہ آتے ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ بنانے کے لئے بس وہی بات ہے تم بیڑھا مند ہے نا بھائی شریف آدمی ہے یہ لائن میں بول دے تو ہم لاش چلے ہیں نہیں تو میرے کو بولنگ نیچے کہ یار آپ نے وہ بات بھی بتا دی وہ نہیں بتا رہا ہمیں آزل کی سنیوار والی بات میں نہیں بتا رہا وہ آپ بھی مت بتانا بھی اگر آپ کو مائک ملے وہ مت بتانا بس باقی بتاؤ دو بلیں باقی لڑکا سمجھ آ رہے سب کو پتا کونسی بار ہے